جن لوگوں نے یہاں بیٹنا گوارہ نہیں کیا سچائی تو یہ ہے کہ یہ ملک عوام کا ہے یہ صوبہ ایک کروڑ تئیس لاکھ عوام کا صوبہ ہے ریاستیں بنتی ہیں ادارے بنتے ہیں تمام جب بجٹ بھی بنتی ہے صرف عوام کی مفادات کو تعفز کرنے کے لیے ہی بنتی ہیں جب عوام کی تعفز نہیں ہوگی ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گی تو لوگ روڑوں پہ نکلیں یہ روڑوں پہ نکلنے کی آواز اور گونج کو سننا ہوگا یہ کانوں میں روئی ڈال کے اس لیے آپ کو اس ادارے میں سارے جو جتنی مرات آپ کو ملی ہیں آئی جی پلیس چاہ سے چھے بلٹ پروف گاڑیاں ہر گاڑی کی قیمت چھے کروڑ سات کروڑ ہے ساٹھ سے ستر ہزار نفری اور پنجگور میں پلیس کے بھی سات سو نفری ہیں ساڑھے چار ہزار افسی کے بھی ہیں جب پنجگور میں تین دفعہ اس فلور پہ بھئی سیتے منسٹر مجھے اس فلور پہ بات کرنا میرا تو فرم کیبینٹ ہے لیکن اس وزارت کو میں کیا کروں گا ایسے وزارت پنجگور کے غریب لاچار مسکین کے تحفظ کے خاک بھی نہیں ہے جنار سپیکر صاحب یہاں لوگ بیٹے نہیں ہیں لیکن صافی جو وہاں بیٹے ہوئے ہیں بعض امیر صاحب ہی جو اس صوبے کے لئے درد رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میری آواز اسلام آباد کے حکمرانوں تک پہنچا ہے میری منڈٹ کی قدر نہیں ہوتی ہے نصراللہ زیری کی بھی منڈٹ کی کوئی قدر نہیں ہے زابد ریکی کی منڈٹ کی کوئی قدر نہیں ہے تو جنار سپیکر صاحب ہم یہاں آتے ہیں کیوں ہماری ذمہ داری ہم تو پورا کر رہے ہیں آیا میں تاندار بن کے حوالدار بن کے اسے چو بن کے ریپل اٹھاؤں میرا کام لیجسلیشن ہے کانون سازی ہے اور غلطیوں کی نشان دی ہے جنار سپیکر کام ڈی پیو کو کرنا ہے جب ڈی پیو سے پوچھا جاتا ہے کہ پنجگور کے حالت خراب ہیں آپ نکلیں قاتلوں کو پکڑیں اگر قاتل حصد کا بھا یہ اس کو پکڑیں قاتل حصد کا بھا یہ اس کو شوٹ کریں کیوں نہیں کرتے ہیں آپ یہ کس کی ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ بین پی عوامی نے بائیس ہزار اوٹ عوام کر لیے پیرہ شوٹ سے نہیں آئے میرے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں اگر میں محسوس کروں جنار سپیکر صاحب آج میں بات کر رہا ہوں میری عوام کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی تو شاید میں پارلیمانی سیاست بھی چھوڑ دوں جس دن میں نے پارلیمانی سیاست چھوڑ دی ہے تو ان قوتوں کے لیے ان لوگوں کے لیے حالات اچھے پھر نہیں ہوں گی میں پارلیمانی اگر سیاست نہیں کروں گا سیاست تو ضرور کروں گا اس ملک کو ہم مانتے ہیں اس کی ادارے کو ہم مانتے ہیں الیکشن لاز کو ہم مانتے ہیں ہم نے الیکشن لڑیے لوگوں نے ایک ایک اوٹ ہمیں دیئے پائیس سے پچیس ہزار اوٹ ہم نے لیے یہ تیسری چوتھی دفعہ پنچگور کے بارے میں بات کر رہا ہوں آئی جی کو یہاں بھی بلایا ہم سے بھی بات کی وزیرالہ صاحب کے نوٹس پہ میں نے بھی لیا ہے کمیشنر نے بھی لیٹر لکھی ہے یہ آئی جی اتنے طاقتور ہیں اور سپیکر صاحب آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہاں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تک آئی جی اور چیپ سیکٹری اس وقت پنچگور میں ہوتے ہیں لوگوں کو سنتے کس درد کی دوا ہیں اس لیے کہ ہم روزانہ لاشیں اٹھائیں کل سیول سوسائٹی کے سینکڑوں ہواتین پنچگور کا روایتیں کبھی خواتین گھر سے نہیں نکلتے ہیں سینکڑوں خواتین گھر سے نکلے یہی آواستہ گونج رہی تھی پورے پنچگور کہ قاتلوں کو پکڑو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں قاتلوں کو بیٹے ہیں کیوں یہ بڑے بڑے گاڑیوں پہ بڑے بڑے بنگلوں پہ یہ بیٹے ہیں کیوں تو ہمارا ٹیکس ہے یہ سارے بنگلے ان کے پاس ہیں گاڑیاں بھی وہی ٹیکس کے ہیں ہم ایک ماچس خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں کلو چینی خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں عوام بیچارک جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ آئین کی قانون کی فرما برداری کیے اور ٹیکس دیئے اس ٹیکس سے بنے ہوئے اس دولت کو اس مظلوم عوام کے لئے خرچ کرنا چاہئے اس کی مال اور جان کی تحفظ دینا چاہئے آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی مال اور جان کی تحفظ کریں اگر بنجگور کے عوام کے ساتھ ساتھ مانگی ڈہ میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں گوادر میں یہی حالات طربت میں بھی یہی حالات نوشکی میں بھی یہی حالات تو اس سے ہم کیا خص کریں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگ روڑوں سے نکلیں ریپل اٹھائیں ایک دوسرے کو مار ہیں چند موٹر سینکل والوں کو طاقتور بنا دیا گیا ہے نکاہ پوش بن کے کسی جگہ گز کے کسی کو مار ہیں کہتا ہے کون ہے یہ نامعلوم ہے صحیح یہ سب ہمیں معلوم ایسا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کریں یہ بار بار میں یہاں اٹھ کے بات کر رہا ہوں آج پنجگور کے دو صحافی بھی بیٹے ہوئے ہیں قادر اور حضور بخش پنجگور سے آئیں اسپیشلی ادھر آئیں اس سیشن کے لئے آئیں کہ یہاں کچھ ہوگا یہاں کے باتوں کی کوئی اہمیت ہے ہم بول بول کے چیخ چیخ کے کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ہماری باتوں کی الیکشن کے دنوں ہم لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں جب ہم اس اسمبلی کے ممبر ہوں گے ہم آپ کی مال جان کی تحفظ کریں گے ادارے ہیں ادارے آپ کے لئے کام کریں گے آپ کو تحفظ دیں گے ہماری بناہ کیا ہے میں پوچھتا ہوں اسے اس آئی جی سے پوچھتا ہوں اگر یہی حالت پنجگور کے بجاہ اس آئی جی کے ڈسٹرک میں ہوتے وہ خاموش ہوتا آئی جی کے بیٹے کے ساتھ ہوتے وہ خاموش ہوتا چیپ سیفٹری کے بیٹے کے ساتھ ہوتے وہ خاموش ہوتا نہ کریں اسے ہم نے اپنی زندگی کی وقت بہت گزاری ہے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے زندگی سے مزید لالچ نہیں ہے لیکن اپنی عوام کی بلوچستان کے مظلوم لوگوں کی عوام کی مال و جان کی حفاظت کی خاطر آخری سانس تک ہم یہاں بولتے رہیں گے اسمبلی کے ممبروں میں یونیٹی پیدا کرنا چاہیے ایسا ماحول یہ نہ ہو کہ یہاں افغانستان کا ماحول آپ پیدا نہ کریں طاقتور لوگ اس وقت طاقت کسی مانی جاتے ہیں وہ طاقت کو آپ عوام کی مال و جان کی حفاظت کے لئے استعمال کریں یہ کون سا طاقت ہے کہ عوام کے خلاف استعمال کی جاتی ہے ایسے طاقت کو ایسے شب بینور کو ہم نہیں مانتے ہیں ہم اس روشنی کو مانتے ہیں کہ ہماری گر کا شمع بن کے چراغ بنے جو لوگ چراغ کو بجاتے ہیں ان کے اوپر ہم لانت بیچتے ہیں ہم چراغ اور مشل لینے والوں کو سلام کرتے ہیں اور بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے جن لوگوں کو عوام میں کوئی صحیح ہے معصیز میں کوئی کام کر رہے ہیں ان کو آپ رستے سے اٹائیں اور جو ٹپا والے ہیں سارے ان کو بٹا دیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ییس اور نو ییس اور نو جناب سپیکر ساید پنجگور کی چال لاکھ عوام بارڈر پہ اپنی کاربار کرتے ہیں شریف لوگ ہیں ایڈیولوجیکل مسلمان ہیں ایران کی ہمسائے ہیں افغانستان سے کئی بھی جڑتے ہیں خلیصے بھی جڑتے ہیں ان لوگوں کا میں نے ایک ڈیولیمنٹ وہاں شروع کیے انوستی کالیج روڈز بڑے پیمان ڈیولیمنٹ شروع کیے اس ڈیولیمنٹ کو دیکھ کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دو بار اب ان پیوام دو بار ہے حالات کو خراب کرنے کے لیے یہ قدیر معصوم تین سال کے بچے کو اٹھا کے مار نا یہ تو اس زمانے میں یزید کے زمانے میں بھی کچھ لوگ سوچتے تھے غزہ کے پٹی میں بھی لوگ سوچتے ہیں سلسلے میں کہ چھوٹے بچے کو نہیں مار اور دنیا میں جو جنگی قانون ہوتی ہے اس میں بچوں اور عورتوں کو نہیں مار جاتا ہے ہم بین الاقوامی دنیا کے کمانین سے بھی نا واقع پہ ہیں لیکن ان کو شیع کون دے رہا ہے کہ مار کو کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا مار میں تو فلور پہ ہوں میں اپنی علاقے کی حالات تو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں میں اپنی بدنامی تو کرنا نہیں چاہتا ہوں اگر بین پی عوامی کا کوئی بند اس میں شامل ہے آج میں فلور پہ کہہ رہا ہوں کہ پکڑیں اس کو لیکن اس کون کر رہے سارے چیز لیکن اس آئی جی کو کوئی چھوٹی نہیں اس روز ہم نے یہاں بلا سپیکر بھی تھے وزیر بھی تھا ان کا زیا صاحب ہم نے کہا جناب آئی جی صاحب طاہر صاحب یہ پنجگور میں کیوں اس کر رہے ہیں پنجگور کے حالت صحیح ہیں پنجگور میں لوگ مر رہے ہیں آئی جی پنجگور کی حالت صحیح تو میں کیا سمجھوں کہ آئی جی پاگل ہے تو ایسے پاگلوں کی بلوچستان میں ضرورت نہیں ہے پھر یہ پاگل جہاں سے آئیں پاگل کو وہی بے رکھیں بلوچستان میں شریف باوکار باعزت لوگوں کی ضرورت چیز اس کے سمجھ میں نہیں آتی جب سے یہ آیا ہے آئی جی پلوچستان کے حالت خراب ہوئے پلوچستان دن بہ دن بگڑ رہا ہے اور اس کی تعریفیں ہو رہی ایک دن افسوس کے ساتھ کسی ساتھی نے یہاں بھی ٹریجری بینچ میں کہ یہ آئی جی بڑا دمانگ ہے آئی آئی جی بڑا دمانگ ہے تو ہمارے لوگوں کو دبا کر دی دمانگ میں اس دبانگ کی ہمیں ضرورت نہیں جنا سپیکر صاحب ہم نیچے یہاں بیٹے ہوئے ہماری کرسی آپ سے توڑے نیچے ہے یہ کالا کوٹ آپ نے پہننا ہے یہی کالا کوٹ جب سپریم کوٹ کے جج اسی طریقے سے وہ کوٹ دیں لوگ انصاف مانگتے ہیں میں پاکستان کے چیپ جسٹس سے انصاف ماننا چاہتا ہوں کہ پنجگور کی حالات خراب ہیں وہ سومو ٹیکشن دیں میں چیپ جسٹس بلوچستان سے انصاف مانگتا ہوں اگر نہیں ہوا تو بلوچستان کے عوام کی عدالت سے ہمیں کوئی نہیں روکے گا جب ہم وہاں بولیں گے تو بہت کچھ بولیں گے یہی ہے نا لوگ کبھی کبھی دمکی دیتے ہیں جناب اسمبلی کے فلور پہ آپ بول رہے ہو آپ تو ٹریجری کے میں نے کب قسم اٹھائی یہ خلق اٹھا یہاں سے کہ پنجگور میں تباہی ہو اور میں ایک وزارت کے لیے یہاں بیٹا رہوں میں نے کبھی یہ نہیں کیا میرے لیے میرے غریب لاچار مسکین عوام اولیت رکھتی ہے ان کی عزت ان کی نفس ان کی وقار ان کی پاسبانی اولیت رکھتی ہے وزارت نہیں آپ دیکھیں انٹرسٹ وہ صحیح ہو رہے ہیں زیری صحیح بول رہے ہیں انٹرسٹ کیوں نہیں کیوں نہیں میٹے ہو یہ اس کو میں کیا سمجھوں میں تو اس لئے بیٹا رہا ہوں کہ پنجگور کا ایجنڈا ہے تو باقی تو سارے یہاں سے نکل گئے اسے نکل گئے کہ ان کو ایک ایک فون آئے کہ جناب اگر آج آپ بیٹ گئے شاید آپ لوگوں کا امپیش پی جائے گئے یہاں سے تو میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر صاحب ہم بجٹ بناتے ہیں آپ بجٹ بک کو دیکھیں سکورٹی کے حوالے سے یہی بلیس ڈپارمنٹ ہے چھالیس سے پچاس عرب روپے کا یہ بجٹ ہے یہ بجٹ کہاں سے آتا یہاں تیل نہیں نکل رہی ہے لوگوں کے ٹیکس ہیں غریبوں کے ٹیکس ہیں وہ غریب مسکین جو مزدوری کر کے ٹیکس دیتے ہیں اب ان کی مال و جان کا حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آئین جو لکھا ہوا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری یہ کب تک چلے گا بیس سے پچیس ہزار لوگوں کا ریلی بین پی عوامی نے بھی نکالا اس سے پہلے بھی وہاں مختلف پارٹیوں نے آواز بلند کی خل سیور سوسائٹی نے بہت بڑے پیمانے پہ سینکڑوں لیڈیز نکلے یہی ایک ہی آواز تھا کہ قاتلوں کو گرفتار کریں ہم نہیں کہتے ہیں جرم ہوتی جنتی نظام نہیں سعودی میں بھی قتل ہوتے ہیں وہاں بھی جرم ہوتی ہے لیکن ریکوری بھی ہوتی ہے لوگ پکڑے جاتے ہیں قاتل پکڑا جاتا ہے لوگوں کے سامنے ان کو لے کے پیش کرتے ہیں کہ اس نے قتل کیے یہ پکڑا گیا اور اس کو سزا ہوئی ہے جیل اس لئے بنائے ہوئے ہیں پلیس کو یہ بندوق اس لئے دی گئی ہے کہ اس بندوق سے آپ لوگوں کی مال جان کی حفاظت کریں اس کے کندے کی بندوق جو ہماری حفاظت نہیں کر سکتی ہے یہ کندے پہ بندوق رکھا ہے کیوں کس کو ڈرانے کی خاطر وہ سے لوگوں میں اسے دیکھ جب انٹریسٹ ہوتی ہے کہاں سے کہاں ڈونڈ ڈونڈ کے لوگوں کو پکڑتے ہیں کہ آلات خراب ہو رہے ہیں پلانا بڑے ہستی کی بیٹی اگوا ہو یہ اور یہ نصر زہری کے بیچارے کا بیٹا گوے آپ تو اس کے حالات ایسی ہوتی تو یہ تو نہیں کہتے پلٹیکل ورکر ہے ٹھیک آپ ڈراما کر رہے ہیں ہر چیز کو نگیٹیو نظر سے دیکھنا عوام کی آواز کو غلط انداز پہ دیکھنا غلط انداز پہ اس کی تشریح کر نا چنہ سپکر صاحب ہم چالیس سال سے عوام ہم کس عوام کی بات کر رہے ہیں میں تو کوئی باہر اٹلی کے عوام کی تو بات نہیں کر رہا ہوں جو یہ سنتے نہیں ہیں اس عوام کی میں بات کر رہا ہوں جس کے جیب میں شراغتی کارڈ ہے پاکستان کا پاسپورٹ ہے اس کی اور یہاں کے شریف شہری ہیں ایک یہ خاموشی کا جب لاوہ ہوگا جب یہ پک جائے گا یہ جب بلاسٹ ہوگی تو اس کی اثرات بہت خراب نکلیں گی لوگ پارلیمانی سیاست سے مایوس کیوں ہوتے ہیں جنا خیر بکش سیٹ پہ بیٹا پارلیمانی سیاست کی نواب خیر بکش جب بات نہیں سنی گئی انہیں سپیکر سا پھر بالا چاہ اس کا بیٹ پارلیمانی سیاست جب بات نہیں سنی پارلیمانی سیاست اس نے خیر بات کی کیا ہم سے یہی مانگتے ہیں اس وقت اسی پرسنٹ لوگ منجگور کے میرے ساتھ ہیں اسی پرسنٹ کوئی بھی بند جا کے سروی کرے ہمارے ساتھ کیوں اسے کر رہے ہیں میں تو یونیسٹی بنا رہا ہوں وہاں تو کوئی مافیا کا اڈا تو میں نہیں بنایا اگری کلچر کالج میں نے بنایا پولی ٹکنک کالج میں نے بنایا بی آر سی بنانے جا رہا ہوں سولہ کالجز میں نے بنائے چار ہزار لوگوں کو نوکری دی یہ تو امن کا میں آئے یہ غلط تیمی میں کوئی نہیں میں پنجگور کے لاچار مسکین عوام کا ایجنٹ ہوں بلوچستان کے مظلوم لوگوں کا ایجنٹ ہوں میں کسی کا ایجنٹ بن کے کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں سیٹ جیت ہوں یا ہار ہوں دوزار تیران میں آپ نے مجھے ہر تو میں مایوس ہوتا ہوں میں مایوس نہیں ہوتا میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میں نہ کوئی سردار ہوں نہ کوئی نواب نہ کوئی زردار ہوں میں ایک ایسی ورکر ہوں جو ماسس سے اٹھ کے بی ایس سو کے پلیٹ پارنس سے اٹھ کے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور ہر الیکشن میں میرے اوٹ بینک بڑھتا گیا بڑھتا گیا اس لیے کہ کبھی میں نے اپنے عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا کبھی سرزمین کے ساتھ میں نے دھوکہ نہیں کیا لیکن آج ایک مہینے دو مہینے ہو گئے ہیں جناب سپیکر سار معاذرت کے ساتھ تو یہاں میں چھیک چھیک آپ بھی رولنگ دے دیں کوئی جی آئی ٹی کوئی کمیشن کس سے میں انصاف مانگو ہاں ایک جگہ ہے اللہ کے ہاں وہاں انصاف ہے جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں جو لوگ اس عمل کو آگے لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی نکاب ہوں گے مجھے اللہ پہ بروسہ ہے میں نے ہمیشہ امن کی بات کیے امن کی زبان سے میں نے بات کیے کیا مجھے آپ دکہ دیوار پہ لگانا چاہتے مقصد کیا ہے آپ اور پنجگور کے لوگوں نے کیا جرم کیے کہ پنجگور کے عوام کو اتنا عذیت دیتے جائیں انصاف کے تقاضی یہی تھا کہ جس دن میں نے اس فلور پہ بات کی تھی میں نہیں بول رہا ہوں یہ مائک یہ کرسی پنجگور کے چار لاکھ عوام کی امانت تھی یہ مائک اور یہ کرسی اور یہ آواز میری نہیں یہ چار لاکھ عوام کی آواز ہے اگر آئی جی کو چار لاکھ عوام کی آواز سننے نہیں دیتی تو ایک دن آیا گا کہ عوام کے غیز و غزب سے حالات جو بھی ہوں گی عوام تو اٹھے گا رستہ نکل جائے گی روزانہ ہم لاشیں اٹھا کے ان کی تعریف تو نہیں کرتے ہیں آئی جی کے پاس جہاز بھی ہے بلٹ پروپ گاڑیاں ہیں یہ آئی جی ڈر رہا ہے پنجگور نہیں جا رہا ہے کیوں یہاں بیٹ کے کوئٹا کی دل پہ آپ بیٹھے ہوئے آپ کے ناشتہ جب ٹیبل پہ لگتی ہے پتہ نہیں کتنے کتنے خوراک ہیں اس میں وہ مظلوم جو دو وقت کی روٹی ان کے نصیب میں نہیں ہیں ان کو کاٹو ان کو مار ان کو فیر کرو یہ فرنگیوں کے زمانے میں تھا جب سیکنڈ وارڈ وارڈ سے پہلے تو دنیا پہ بڑے پیمانے پہ قبضہ گیری تھا لوگوں کی دولت کالونیل ازم تھا سارے چیزیں تھی تو رنجیت سنگھ نے اپنی اچھے نوجوان پوجیوں کو کہا جا کے اب ایک ہفتے کے لئے آپ جاؤ اس علاقے میں انہوں نے لوٹا بی ذکتی ہوئی کیا آئی جی صاحب یہی چاہتے ہیں یہی کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا ایسے عمل سے عمل کے جو فلسفہ ہے وہ ڈمیج ہوگا یہ حالات پھر کسی کے حق میں نہیں ہوں گے اور بندو کی نوک سے آپ لوگوں کو خاموش نہیں کر سکتے اگر بندو کی نیٹو یہاں سے باقی نہیں جاتا امریکہ سفر طاقت یہاں سے باقی نہیں جاتا وہی لوگ یہاں رہے جو آباؤ اجداز سے یہاں رہے ان کی سرزمین تھا امریکہ تو اتنام میں بڑے بڑے علاقے کو بار لگا کے رکھا وہ لوگوں کو مارتے رہے آج وہ اتنام کے لوگ معاشی طور پہ بھی صحیح امریکہ وہاں نہیں رہا ہم یہ سمجھتے ہیں بلوچستان کے عوام اور ہم نوام باعزت لوگ ہیں اس ملک کے حصے ہیں ان کو آپ دورے نظر سے نہیں دیکھیں اسلام آباد کا اینک کوئی اور ہو بلوچستان کا اینک کوئی اور ہو اسلام آباد کا آئین کوئی اور ہو بلوچستان کا آئین کوئی اور ہو میں بار بار کہہ رہا ہوں بند کرو یہ طرز حکمرانی کالونیلزم کا بلوچستان کے عوام کو عزت دو اور اس کی ایک ہی حل میں ہر وقت کڑے ہو کہ بلوچستان کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی بندہ چمن میں مارا جاتا تو جیونی سے لوگ اٹھیں تب یہ اپنی آپ کو بچا سکتے ہیں نہ تو ہر بندے کو ایک ٹلی فون کر کے کچھ مراد کی باتیں کرتی ہیں کچھ دمکیوں کی باتیں کرتی رہتی ہیں ہم دمکی اور مراد سے اپنے اس سرزمین کو کہاں لے کے آس ٹھیکس کے دولت جو ہیں مراد جو ہیں اس مراد کو لوگوں کی تعفز کیلئے استعمال کریں جناب سپیکر صاحب میں تو صرف وہاں صافی حضرات ہیں پہلے جو میں نے کہا ان کے لئے کڑے اکے تو تک میرا پیغام لے کے آگے بڑھیں باقی تو سیٹی خالی ہیں اللہ ان بیچاروں کا صحت صحیح کرے تین بندے بیٹے ہوئے تک ان کو نظر بھی نہ لگ آخر میں میں اکیلے کڑا ہو جاؤں تو ایک عجیب شکل ہوتی ہے ہاں وہ لوگ آج بہت خوش ہیں کہ اسمبلی کے باقی لوگ نکل گئے تین لوگ بیٹے ہوئے یہ تین لوگ بازمیر ہیں بیٹے ہوئے ہیں یہ بازمیر ہیں میں دوسری لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں سمجھ سمجھتے بازمیر لوگ بیٹے ہوئے جنال سپیکر صاحب میں اس اسمبلی کے فلور پہ پہلے دفعہ نہیں آیا لیکن پنجور میں کبھی ایسا نہیں تین چار دفعہ میں اسمبلی آیا ہوں یہاں میرے تقریریں بھی موجود ہیں میرے عوام کو پیغامات بھی موجود ہیں میں نازم بھی رہ چکا ہوں لیکن اس دفعہ جو ایک بہتر طریقے سے ہم کام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نہتے لوگوں کو مار مار کے کوئی ایک قاتل تو پکڑا جائے اگر ایک قاتل پکڑا جاتا تب لوگ کو توڑی بہتر سے بہتر کم اس کا امیدیں ہوتی نہ ایک نا امیدی کا فضاء کام کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ بنجگور کو کس طریقے سے بدم کیا جائے بدم حالات کو دیکھیں کتنا خراب ہوئے بنجگور کے ہر بندہ باشعور ہیں ان کو پتہ ہے حالات کہاں سے خراب ہو رہے ہیں ایک بندے نے ابھی تک استیفہ نہیں دیا ابھی تک ہزاروں لوگ پیغام کر رہے ہیں کہ ہم پارٹی میں شامل ہوں گی ان کو کہیں آپ سازش کرتے جائیں اور لوگ میرے کاروان میں شامل ہوتے جائیں گے جس غلط پیمی میں کیوں ہیں وہ میں نے ہر فورم پہ بات کیے ہوا سننے والا کوئی نہیں تو میں اپنے عوام کے ساتھ اختوبر میں یہ تو سٹمبر ہے میں اپنے چکپ کے بعد میں پنجگور جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر یہ آئی جی نے پنجگور کے آلات کو خراب کرنے کی کوشش کی میں پنجگور میں جاؤں گا ایسے نہیں بیٹھوں گا میں پورے پنجگور کے عوام کو اٹھاؤں گا پھر اس کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ پنجگور میں لکھا پڑا امن کا ماحول لوگ رات کو بغیر کوئی خوف بغیر کوئی ڈھر اپنے گھر جائیں مجھے یاد ہے کہ میں نے الیکشن کے دوران اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ جب ہم آئیں گے ہم ایسے ڈی پیو لے کے آئیں گے وہاں امن کا ماحول ہوگا جو کراچی اور کوئیٹر کے بس وہاں سے آتے ہیں اگر کسی بھی بندے کو وہاں سواری نہیں ملی اس کے بے کو پلیس اٹھا کے بہزت طریقے سے گھر پہنچائیں گے میری بڑی امیتی اب بھی ہے یہ ڈی پیو وہاں بیجا گیا مجھ سے کنسل نہیں کی گیا اسی میں نے کہا اس کو اب کیوں بیج رہے ہیں مجھ سے مشہورہ کیے بغیر انہیں نے کہا یہ اچھا بندہ ہے آپ ایک ہفتہ کے لئے دیکھ لیں اس کے بعد حالات صحیح ہوں گے ہفتہ چار مہینے یہاں سے گزر گئے حالات خراب ہوئے یہ تو پانچوہ چٹہ مہینہ بھی آنے والا پورا ہے اس کا لادلہ ہے پتہ نہیں اس لادلے کو وہاں کیوں انہوں نے بھیجا ہے کس نے کہا کہ پنجگور کے حالت کو خراب کریں اس کی ذمہ در آئی جی پلیس ہے میں چیپ جسٹس صاحب پاکستان ایک بار پرک کر رہا ہوں چیپ جسٹس صاحب بلوچستان وہ سومو ٹیکشن لے اس کے لیے ایک جی آئی ٹی بنائیں تک کہ یہ حالات کنٹرولوں جو غلط پردے کے پیچھے ہیں ان کو پردے کے سامنے لے کے آئیں یہ آپ کی ہماری سب کی ذمہ داریے اور آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے غور سے سنا اسی امید کے ساتھ کہ آپ میرے اس کیس کو حقہ میں بالا ایک شیر میں ہر وقت جناب سپیکر صاحب میری اپنی بنائی ہوئی ہے اس حالت سے جڑی ہوئی ہے میں ہر وقت بولتا رہتا ہوں میری اپنی ہے کودک کان کشے ماتانی ٹی لگان جنے کودک وہ چھوٹے بچوں کو بولتے ہیں کودک کان کشے ماتانی ٹی لگان جنے لادیں گسان آس دے وہ گر جو خوشحال گریں آپ ان کو آگ لگاتے ہو لادیں گسان آس دے تھئی ظلم پہار کند آپ کا جبر اور تشدد اٹھ رہی ہے اس کی اور بلوچستان کے چاکر کا بیٹھا جیسے میں کہ تھئی ظلم پہار کند یک چاکری بچے روچی بھی کہ تھئی سرہ گار کند تو اس کو ہر وقت یہ حالات سے جڑی ہوئی ہے اس لیے میں نے یہ اپنی شیر کہ کودک کان کشے ماتانی ٹی لگان جنے لادیں گسان آس دے تھئی ظلم پہار کند درکے یک چاکری بچے تھئی سرہ گار کند انہی الفاظ کے ساتھ جنرس فکر صاحب شکریہ آپ کی اور نصر اللہ صاحب کا زعبی صاحب کا ہمارے اقلیت کے جو ساتھی ہیں ہلکیے میں شکر گزاروں کہ وہ بیٹے ہیں ہمیں سنیں بڑی مہربانہ شکریہ میرے صدوالوج صاحب منسٹر صاحب زہور بلیدی نے فلور پر جو ہے یکیند یعنی کرا دی کہ اس پہ دو منسٹر صاحبان نے واضح بات یکیند یعنی کرا دی کہ جام صاحب جیسے ہی پہنچتے ہیں ان تمام واقعات پر ایک کمیشن بناو آپ ابھی سملی کا اجلاس بروز جمہرات مورخہ سولہ ستمبر دوزاری کس باوقت سے پیر چار بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے روز نام قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں